رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے کریم والا ہے تو پیارے بچے اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو اندخاب کرو محنت کا کیونکہ جو محنت کرتا ہے کامیادی سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اپنے حالات کو اپنے اگرد کی چیزوں کو مات الزام دیں کہ میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا اللہ مصبب الاسباب ہے جو قدم اٹھاتا ہے اللہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ تم اس کی طرف پر چلنا شروع کرو اور تمہیں پکڑ تھام لیں قائد آزم نے بھی فرمایا ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاقیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابریں گے جیسے سونا آپ میں تپ کر کندر بن جاتا ہے تو یہ تکلیفیں تو آتی ہیں آپ کو نکھارنے کے لیے ہیں تو اس لیے آپ نے محنت کرنا نہیں چھوڑنا تو آج ہم شیپس کے بارے میں پڑھیں گے شیپس کو اردو میں شکلیں یا اشکال بھی کہتے ہیں مربع سکیئر ٹرائنگل ریکٹینگل اور سرکل آپ اپنے ادگر دیکھیں وہی سی شیپ سراؤنڈ آس اپنے ادگر مختلف شکلوں کی اشیاء دیکھتے ہیں اور آج ہم ان میتمیٹکس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ان اشیاء کو کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں تو دس ایز آر ٹرائنگل یہ ایک تکون ہے جو ٹرائنگل ٹرائ کا مطلب ہوتا ہے تین اینگل اس کے تین زادیہ ہوتے ہیں اور ٹرائنگل ہے اس تری سائٹس اس کی تین سائٹس ہوتی ہیں ایک تکون کی تین اطراف ہیں اور ورٹیکس اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں پہ دو سائٹس جو ہیں وہ جوائن کرتی ہیں the point where two sides join is called a vertex اور یہ ٹرائنگل کی تین ورٹیکسز ہیں آپ دیکھیں ان کے قدمینے دائرے لگائیں آپ کے لئے اور یہ اس کی definition ہے ٹرائنگل is a three sided figure formed by joining three line segments together at their end points آپ کامل لائف میں دیکھیں تو آپ جب سلائیڈز لیتے ہیں تو یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے پھر آپ نے mountains دیکھی ہوں گے پہاڑ یہ بھی آپ کو ٹرائنگلز ہوتے ہیں پھر آپ نے احرام مصر کے پیرامیڈز دیکھیں یہ بھی ٹرائنگلز ہیں اور پھر اگر آپ نے کبھی ٹینٹ میں خیمہ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بھی ٹرائنگل شیپ میں ہوتا ہے تو یہ تو تھی ہمارے اردگرد کی مثالیں ٹرائنگل کی اب ہم آگے دیکھتے ہیں ریکٹینگل کس کو کہتے ہیں تو ریکٹینگل جو ہے اس کو اردو میں مستطیل کہتے ہیں یہ ریکٹینگل has to opposite side equal in size اس کی دو اطراف ایک برابر ہوتی ہیں اور ایک ریکٹینگل میں چار ورٹسز ہوتے ہیں کیونکہ چار کونے ہوتے ہیں بس جو ہے یہ ایک سیمپل ہے ہماری کنگی میں ہم بسیں دیکھتے ہیں جو ریکٹینگل شیپ میں ہوتی ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں دروازی ہیں جو کہ ریکٹینگل شیپ میں ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو نیکس شیپ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سرکل سرکل has no sides اس کو دائرہ بھی کہتے ہیں ایک گول ہوتا ہے اس کی کوئی side نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جب اس کی کوئی side نہیں ہوتی تو اس میں کوئی vertex بھی نہیں ہوگی تو اسرکل has zero vertex تو اب آپ سرکل کی مثال دیکھیں آپ کی آن کا جو کپلی ہے وہ گول ہے اور اس کے علاوہ دن کی آنکھ کی کو روشنی چاہیے ہوتی ہے دن میں آپ دیکھیں تو جو ہمارا سورج ہے وہ گول ہے اور اگر رات کو آپ دیکھیں تو جو full moon ہوتا ہے وہ بھی گول ہوتا ہے اس کے علاوہ چاند جو ہے وہ تاریخوں کے حساب سے شکلیں بدلتا ہے پھر ہماری زمین جو ہے وہ بھی بالکل ایک بال ہے گولہ ہے اگر آپ اس کو space میں سے دیکھیں خلا میں سے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو یہ پہلے اکٹھی دیں کہ ہم نے ان کو پھار کر جدا کر دیا تو قرآن سے جو جائیں اللہ سے جو جائیں کیونکہ یہ گلاک ہے ٹائم تو ہم سب کے پاس ایک جتنے ہیں چوبیس گھنٹے ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ اور ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈ تو اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے محنت کریں اچھا کردار بنائیں اچھی عادات بنائیں تو آگے جو ہماری شیپ ہے وہ ہے سکیئر سکیئر جو ہے اس کی چاروں سائٹس ایکول ہوتی ہیں ہیس فور ایکول سائٹس اور اس کو دونے مربع کہتے ہیں اور اسی طرح آپ چاروں سائٹس جو ہیں وہ چار کونے وہیں ملتی ہیں تو ان کو سکیئر ہیس فور ورٹسیز اس کی چار ورٹسیز ہوتی ہیں آپ نے کبھی چیس بور دیکھا ہوگا وہ بھی سکیئر فور میں ہوتا ہے پھر آپ دول روٹی بریٹ کا جو سینڈوچ بنا کے کھاتے ہیں وہ بھی چار وہ سکیئر فور میں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ آپ نے بہت ساری چیزیں دے سکتے ہیں گفٹ باکس جو ہے یوشیلی وہ بھی سکیئر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم پانی جماتے ہیں آئیس کیوبز جو بناتے ہیں کیوبز ان کو کہتے ہیں وہ بھی سکیئر ہوتے ہیں یہ کھڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر پینلز بنے ہوتے ہیں چھوٹے وہ بھی سکیئر میں ہوتے ہیں تو یہ تو تھی ہماری شیفز ہم نے چار شیفز کی اب یہ آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں یہ ڈیفرنٹ شیفز ہیں تو ان کو نمبرنگ کرنے ہیں ایک جیسی شیفز کو ایک نمبر دیں جیسے میں نے ریکٹینگل کو جو ہے وان نمبر دیا ہے سکیئر کو ٹو نمبر دیا ہے ٹرائنگل کو جو ہے فور نمبر دیا ہے تو آپ اس کو روکیں اور اس کے بعد جو ہے کمپیئر کریں اس کا انصر تو نیکسٹ جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی کافی پینسل لیں ویڈیو کو روکیں اور پہلے خود سے جواب دھونیں اور پھر آگے چلیں کمپلیٹ کا ٹیبل شیف ہے نیم ہے سائیڈز ہیں اور ورٹسیز ہیں یہاں پہ آپ ویڈیو روکنا مات بھولیں اور اس کو ٹیبل کو خود سے کمپلیٹ کر کے اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں ہیں تو سب سے پہلے ٹرائنگل ٹری سائیڈ ٹری ورٹسیز سرکل نو سائیڈ نو ورٹسیز ریکٹینگل ٹور سائیڈ ٹور ورٹسیز اور سکیر ٹور سائیڈ ٹور ورٹسیز اسی طرح ریڈلز ریڈلز پہ ہیلی کو کہتے ہیں آپ اس ٹیبل پہ رکیں یہ ٹری سائیڈز والی ٹری ورٹسیز والی کیا چیز ہے ٹور سائیڈ ٹور ورٹسیز والی اور وہ کونسی چیز ہے جس کی کوئی ورٹسیز نہیں ہے تو یہاں پہ ویڈیو رکیں اس کو ٹیبل کو خود سے کمپلیٹ کریں اور پھر اس کو اس کانسل چیک کریں تو بالکل آپ نے سے ہی جانا پہلی فرائنگل ہے دوسری سپیئر ہے اور تیسری سرکل ہے تو اب ہم نیکسٹ اپنی پرابلم کی طرف آتے ہیں ہم ان چیزوں کو شیفز کو استعمال کر کے مختلف تصویریں بھی بنا سکتے ہیں جیسے یہ گھر ہے اس میں ایک بڑی ٹرائنگل ہے فور سکیرز ہیں ٹو ریکٹینگل ہیں اب آپ ایک ایکٹیویٹی کریں آپ نے ارگرد دیکھیں کونسی آبجیکٹس ہیں لسٹ بنائیں اور وہ کون کونسی شیفز کی ہیں تو یہ ہم نے آج چار شیفز کی ٹرائنگل ریکٹینگل سکیر اور سرکل امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کرنا مطلب